حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے کلاس ٹینت سبجکٹ ہے اردو اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پھانی بدعیونی کی جو گزل ہے اس کی ہم تشریح کر رہے ہیں کچھ اشار کی تشریح ہم نے پہلے ہی کی ہیں کچھ رہ گئے تھے آج ہم انہی اشار کی تشریح کریں گے شعر ہے جگ سونا ہے تیرے بغیر جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے بچو جگ سونا جگ دنیا کو کہتے ہیں سونا ویران اجڑا ہوا کو کہتے ہیں جگ سونا ہے تیرے بغیر یہ جو دنیا ہے شعر کہتا ہے دنیا پہلے بھی بستی تھی اور آگے بھی بستی رہے گی یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن شعر کا کہنا ہے کہ مجھے محبوب کی جدائی میں ساری دنیا سونی سونی لگتی ہیں اور دھوری لگتی ہیں اس گم میں اس گم میں میری آنکھیں روتے روتے میں اتنا روتا ہوں میری آنکھیں روتے 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 خوشک ہو چکی ہیں دنیا کتنی ہی آباد ہو دنیا کتنی ہی آباد ہو لیکن محبوب کی جدائی میں مجھے وہ ویران نظر آتی ہے چونکہ محبوب میرے سامنے نہیں ہے مجھے سب کچھ ویران لگتا ہے اب جو اس کے بعد شیئر ہے آنسو تھے سو خوشک ہوئے جی ہے کی امڈا آتا ہے آنسو تھے سو خوشک ہوئے جی ہے کی امڈا آتا ہے دل پہ گھٹھا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے گھٹا بادل کو کہتے ہیں امڈ آنا پھیل جانا گھیرنا آنسو تھے سو خوشک ہوئے جی ہے کی امڈا آتا ہے پھیل جانا دل پہ گھٹھا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے شاعر فرماتے ہیں میں محبوب کی جدائی میں اتنا رو پڑا اتنا رو پڑا کہ میری آنکھوں کے تمام آنسو ختم ہو گئے میرے آنکھوں میں جتنے بھی آنسوں تھے وہ سب ختم ہو گئے اور اب میرے دل پر گھم کے بادل اب میرے دل پر گھم کے بادل منڈا رہے ہیں لیکن برستے نہیں برستے نہیں یعنی میرے دل سے گھم دور ہی نہیں ہوتا ہے گھٹا بادل منڈا رہے ہیں لیکن برستے نہیں شاعر کے کہنے کا مطلب ہے میرے دل سے گھم دور ہی نہیں ہوتا ہے دوسرا شہر دل کا اجڑنا سہل سہی دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے شاعر کہتا ہے آباد دل کا اجڑ جانا تو آسان ہے جو دل آباد ہو اس کا اجڑ جانا اس کا خراب ہونا یہ تو آسان بات ہے لیکن اجڑے ہوئے بادل اجڑے ہوئے دل کا آباد ہونا لیکن جو خراب دل ہوا ہو اجڑا ہوا ہو آسان لیکن اجڑے ہوئے دل کا آباد ہونا جو اجڑے ہوئے دل ہو اس کو آباد کرنا آسان نہیں ہے کسی ویرانے کا آباد ہونے کھیل نہیں ہے جو کوئی ویران ہو اس کا آباد ہونا آسان نہیں ہے کوئی کھیل نہیں ہے اس میں تو صدیان لگ جاتی ہیں آخری شعر پانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا پانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا ہائی وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے پانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا ہائی وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے اس آخری شعر میں شہر اپنے آپ سے مخاطب ہیں جو آنکھیں صرف آنسوں ہی نہیں بلکہ کھون دل بہلایا کرتی تھے یہ جو آنکھیں ہیں صرف آنسوں ہی نہیں بلکہ کھون دل بہلایا کرتی تھے آج وہی آنکھیں رو رو کے خوشک ہو چکی ہیں یہی آنکھیں رو رو کے اس کے آنسوں خوشک ہو چکی ہیں اور آنسوں کے دو کتروں کو ترس رہی ہیں اب یہ ہی آنکھیں دو بوندوں کے لیے ترس رہی ہیں دو کتروں کے لیے ترس رہی ہیں زندگی کے گموں نے ان کو خستا اور لاچار بنا دیا ہے زندگی میں اتنے گم ہوئے ہیں کہ ان کو خستا اور لاچار بنا دیا ہے بچوں یہ تھے پانی بدعیونی کی گزل اس کی تشریح بھی ہم نے مکہ ملکی ہیں اب اس کے کچھ اشار آخر پر دیئے گئے ہیں انشاءاللہ وہ سوالات ہم کل کریں گے شکریہ